نہیں خندق کیا ہے ہاں جو جنگ کے دوران جو گڑا کھوڑا جاتا اس کو خندق کہتے ہیں آپ صرف خندق پڑھا دی نہیں لفظ نہیں آپ نے خندق کی تاریخ دیکھنی کیا ہے کہ وہ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں بتایا گا خندق کیا ہے آپ نے بس پڑھا دیا خندق ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پڑھ کیانا ہے پھر اس کے متعلق جس جس جنگ میں خندق کھوڑ دی گئی وہ جنگوں کے نام بتا دینے ہیں کون کون صحابی اس میں تھے کون کون تھا اس جنگ میں تو یہ ساری چیزیں ایک ایک لفظ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو علامہ بہت بہت دیکھر تھوڑا انصاف لازمی کریں کہ جو الفاظ اس میں آتے ہیں ان کے متعلق پھر کوئی اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر نام آگے تو آپ کو اچھا کام کرنے کے لیے آپ خود بھی آپ کا نالج میں اضافہ ہوگا کہ ان کی سٹوری کس طرح سے ان کے کتنے بھائی تھے کیسے ان کو کوئی بچوں میں نے اور انٹرس پیدا ہوگا بچے آپ کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو جائیں گے کہ وہ ٹیچر کی بات کو ہر پہ آخر مانتے ہیں ابھی ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے نہیں مانے ٹیچر سے کوئی اس کو کہے ہم نے اتنا ٹیچر کو ٹیچ کیا ہوا ہے بچوں کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کد یہ ایک فادر مجھے ملا ہے انہوں نے کہا جی علاقہ پڑی لکھی فیملی کہا تو ان کی ٹیچر سے کہیں بچوں کو یہ بات کہیں تو آپ کی بات بہت زیادہ وہ مانتے ہیں جو آپ پڑھائیں گے وہ ان کے لیے بہت نالج ہے تو آپ نے سٹوری پہلے گھر سے پڑھ کے آنا ہے اگل دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سٹوری کو ویسے بیان کرنا آپ نے بغیر کتاب پڑھائے کہ یہ سٹوری ایسے ہے اس میں یہ یہ کچھ ہے لفظ و لفظ نہیں آپ نے جو آپ کو یاد ہے پھر اس کے اندر اور جو چیزیں انفرمیشن آتی ہیں اگر کوئی قرآن یا یاد آتی ہیں آپ جس کا پڑھیں تھوڑا سا کوئی حدیث آتی ہے وہ اس کو پڑھیں لازمی اچھا پھر آپ نے اگلے دن اس میں سے ہم کہتے ہیں مشکل الفاظ مشکل الفاظ نہیں آپ نے استعمال کرنا لفظ آپ نے کہنا نے نئے الفاظ جب ان کی ذہن میں ڈال تک کہ مشکل الفاظapatوا تق относ در گئیں گے آپ کہیں گے کہ جو نئے دیکھیں ستے ہیں وہ نئے ہیں اگر میں نے کھوئے پہلے لفظ نہیں پڑھا ہوا تو میں نے آج پڑھا تو مشکل نہیں ہے Maybe کھیں گی ہم یہ ہم غلطی کر رہے ہیں بچوں کے ذہن میں ڈال کہ مشکل الفاظ تو ان کو کہنا نئے الفاظ تو آپ اس کی ایک ان کو کہیں یہ نئے الفاظ لکھκε لائیں ان کے معنی بھی ساتھ ان کو لکھوا دیں نئے الفاظ کے پھر کوشش کریں انہی الفاظ کے اگر متزاد بن سکتے ہیں تو وہ بھی بتائیں انہی الفاظ کے ہم پلہ الفاظ بن سکتے ہیں وہ بھی ان کو بتائیں ٹھیک ہے نا جب معنی ہوگا ہم پلہ بھی ہوگا نا تو دیکھ سوڑا سا کروائیں گے تو بہت سارا یہ دوسرے دن اگر آپ نے یہ کروانا ہے تیسرے دن پھر ہم نے سٹوری پڑھنے شروع کرنی ہے وہ جو کہانی ہے وہ جو سبق ہے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے یہ پڑھنا آپ نے اصل آپ دیکھیں بڑے لوگوں یوٹیوب دیکھا گئے جو یہ لیکچر دے رہے ہیں نا ان لوگوں کو کیا بتائیں ہمارے مثال کیا ہے چھوٹے علاقوں کے یہ جتنے بھی لیکچر دے رہے ہیں یہ تو دے رہے ہیں ہمیں ایچی سان کے اور یہ دے رہے ہیں ہمیں سٹی سکول کے ہمارے سکول تو ہمارے لوگ تو گھروں میں ہمارے میں مشکل کیا ہے گھر میں پنجابی سکول میں اردو اور انگلیش کریں جائیں کہاں ہم نے اس حساب سے لے کے چلنا ہے تو بچوں کو جب یہ آپ کروانا شروع کرتے ہیں اچھا بچوں کے نظر رکھنی ہے آپ میں بتاؤں ٹیچنگ کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ یاد ہو اس کے بیٹھے مات ہے اب سارے یانگ گئے جو میں نے اکثر یہ سرکاری سکول کیوں باندھ ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو جو انہیں اس کو سیل کر رہی ہے انہوں نے تباہی کی ہے انہوں نے پڑھائے نہیں ہے گئے موڑھلی کھائی کہاں عورتوں جو عورتیں ٹیچر ساتھ لے جاتے ہیں وہ چھلواتے ہیں ایسے ہی ہے نا کس کس نے چھلا لسن میری وائف نے چھلا ہوا ہے آپ نے بھی چھلا ہونا دیکھے نا تو یہ چیزیں ہٹا کے بچوں کو کوشش کریں اچھا لیکچر ہوتا ہے کہ بچوں کے بھرمان میں پھریں اچھا بچوں کو کہیں کہ اب کچھ آپ پڑھو ایک پیرا آپ نے خود دیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے یہ پیس کس کس سے پڑھانا ہے نلائک نہیں کہنا دیکھیں یہ وہ والی بہاں گوڑ ہے یہ نہیں بہت اچھا آپ نے بولا ہے ہم بھی یہ اپنے ٹیچر جیس کا نلائک مات کہیں ٹھیک ہے نا آپ جب نلائک کہیں گے نا وہ کہاں پہی ہرشد گئے گی میں نہیں پڑھ دا ہمیں سب پتے اچھا لیکن میں ایک باغ کیسرہ میں کہنا کہ مشکل الفاظ نہیں کہیں اس طرح ملائک بھی نہیں کہنا ٹھیک ہے آپ نے ان بچوں کو جن کو نہیں آتا ہوں ان کی بیجتی نہیں زیادہ کرنے پہلے تو ان کو سکھانے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سرکاری سکول یا عام سکول ہے نا یا پیرینٹس میں آپ کو بتاتا ہوں مہینہ مہینہ پوچھتے ہیں مہینہ بعد بچے کو پوچھتے آتا ہے پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں پہلے اس کو پڑھاؤ تو صحیح پھر اس سے پوچھو تو آپ نے جو نلائک جس کو آپ کہہ رہے ہیں نلائک بچے ان کو نام بھی سنیں کچھ دینا کچھ دن اچھے بچوں کو اچھا ایک اچھا بچہ پڑھے دوسرا اچھا پڑھے تیسرے کو وہ پڑھے جو آپ کو پتے کہ اچھا نہیں پڑھ رہا پھر اس کو کروائیں یہ یہ ریشو آپ رکھ لے دو اچھے پڑھنے والے اور ایک تھوڑا پڑھنے والا پھر آپ کو بہت اچھے ریزارٹیں ملے گئے اچھا وہ آپ نے تشاہ کے تین تین لائن پڑھائیں چار چار پڑھ لیکن ہر بچے کو پڑھنا چاہیے دوسری کوشش یہ کریں جو ہم نہیں کر رہے کہ جو بچہ وہ ادھر آ کے پڑھے یہ بہت اچھی بات ہے جب ادھر آ کے بولے پر دوسری جگہ پہتم ہو جائے گی اس کے اندر ایک کونفیڈنس آئے گا جب یہ آ کے سب کے ساتھ کیوں کہ اپنی سیٹ پر پڑھنا اور چیز ہے وہ آنکھیں بعد دو کمسا دیکھ رہے وہ لگا ہوا ہے جب یہاں آگا تو اس کو اس کا کیا آپ پڑھیں تو یہ وہ کب کیسے کرے گا جب آپ کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے نا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اور جب پڑھاتی تو ہر بچے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا آج کس نے سبق نہیں آگا یہ ایسے ہی ہے نا چل جاتے ہیں نا آپ کو ہم سے زیادہ تجربہ ہے تو جب یہ پڑھا لیں پھر اس کے بعد اس کو کہا اب یہ ایک سٹوری پوری گھر سے پڑھ کے ہیں ٹھیک ہے نا دو دن یہ سٹوری پڑھنی ہوتی دو دن تیسرے دن آپ نے جا کے آنا مشک پہ چوتھے دن سورے چوتھے دن پھر مشک پہ ہیں مشک ان کو ایسے کروائیں کہ زیادہ کام نہ دے ہو کیا رہا ہے کہ آپ ڈھیر سارا کام دیتے ہیں ایک دن میں سلیبس ختم ہم سلیبس نہ ختم کریں ٹھیک ہے آپ ہاں میت کا سارا پڑھنا تھا اردو انگریز سارا نہ کروائیں جتنا کروائیں وہ ایسے ہو میں آپ کو بتا دوں آپ ایک سبق اچھا پڑھا دیں تو چار سبق خود پڑھے گا ایسے ہیں نا ایک سبق اچھا سبق اچھا پڑھا دیں اس کو پڑھنا آجائے گا اس کو سمجھ جائے کہ اس الفاظ کا پتہ چل دے گا وہ سارا کچھ اس کو آجائے گا تو یہ ہے اس کا طریقہ کم از کم پانچ دن چاہیے پانچ سے چھ بھلکہ چھ دن رکھیں ایک سٹوری کے لیے اچھا کرنا آپ نے کیا کہ جب ایک سٹوری پارٹی اگلے دو تین سٹوری اس طرح پڑھائیں جو چوتھی سٹوری ہے نا وہ تین دن میں کروائیں یہ بھی آپ کو یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں جب ان کو ان کی بیس ان کی بنیاد بندے گی تو اگلا چپٹر میں کے لیے مشکل رہ نہیں جانا ان کو ریڈنگ آسان ہو جائے گی الفاظ آسان ہو جائیں گے لکھنا آسان ہو جائے گا پھر آپ نے ان میں سے املاہ دکھوانی ہے اچھا املاہ دو طریقے کی دکھوانی ہے کئی تو ہم کیا کرتے ہیں صرف ٹیچر غلطی کر رہے ہیں مشکل الفاظ جس کا ہم کہتے ہیں انہی کی دکھوانی آ رہی ہوتے ہیں آپ نے الفاظ بھی دکھوانے اور پیارہ کی شکل میں بھی دکھوانا ہے ٹھیک ہے اور آج ہی سے اس طرح ہم نے سکول میں انپلیمنٹ کے آج ہی سے آپ نے کیا بولتے ہیں ہی ٹیچر سائتہ جو ہمارے نکتہ کومہ ان کو کیا بولتے ہیں رموز اکاف آج ہی سے کلاس نرسری سے چھوڑ کرنے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو رموز اکاف خود پڑھنے پڑھیں گے میٹرک میں بڑے نمبر کا ٹرین چیزوں کے تو کیوں نہ ہم ابھی سے آپ ایک مشن پر کام کریں ان بچوں کو ایسا بنا دیں کہ ان کو ایک ایک ان کو پتا ہو یہ یہ کیا ہے 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 اور کیا ہوسکتا ہے ہاں دیکھیں نا سوال یا نشان ہے یہ میں نے غلط دیکھایا نا نہیں انگریش والا ادھر کو یہ ادھر کو ٹھیک ہے تو یہ ان کو بتانے ہیں کہ رکنا کہاں پہ ہے قومے یہ اس کو قومے کو وہ بین کے یہ کس لیے ہے جس طرح اور کے یعنی لگاتار پڑھنے کے لیے یہ ندائی علامت ہے کہ توجہ کرنے کے جس طرح جنابی علی ہیں تو اس کے لیے یہ سارے آپ ان کو بتائیں ہے آج سے ہی شروع کریں کم از کم کلاس پر اپنے آپ کریں نا نہیں دیکھیں پر اپنے ہو رہا ہے یہاں پر آپ بھی آج سے کرویں بچے کریں گے تو یہ یہ ہے ٹرین کا سلم ہے نہیں ہم یہ سین سے نکال دیں آپ سارا ہم سارے آپ کی تو نرسری ہے اب آپ کی آئے گا بڑی کلاس آگے تو آپ کو کروانا بڑے گا ٹھیک ہوگا جی تو یہ ہمارا اردو بڑی کلاس کو بھی پڑھانے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ تین چپٹر آپ نے چھے دن میں پڑھانے اگلے دو چپٹر تین تین دن میں کروائیں بچے خود گھر لیز لکھنے کے لیے کام زیادہ نہ دیں تھوڑا کام دیں تھوڑا کام دیں ان خود سکھائیں اور ان کو ایک مثالیں دے رہے کے بتائیں چیزیں دکھا دکھا کے بتائیں ٹھیک ہے نا نہیں جی ہو گیا ٹھیک ہے نہیں بچوں میں گروپ شکل بنائیں اور ان کے کمپیٹیشن کروائیں آپس میں کلاس میں کلاس میں اور کسی بچے کو خدا رہا بچہ تھوڑا سا بھی کام کر کے آتا ہے نا اس کو کوئی سٹار بنا کے دیں اس کے اس کو گھڑ لکھ کے دیں تھوڑا سا بھی آج اس نے کام دس پرشنٹ کیا تو اگلے دن بارہ پرشنٹ کیا تو اس کو شاباش دیں پھر جا کے ہونا ہے آپ ہر وقت اس کے دے ہوئے یہ تو ہے یہ ایسا یہ نہیں ہے بل ہم ہیں تو صحیح دو تین ہیں ایسے بچے جن کو ہم بڑا کچھ کار چکے ہیں ہمیں وہ بلکل فرق پڑتا ہے بلکل ڈائری ڈائری ہوتی ہے اور میری دوسری آپ لوگوں سے ریکویسٹر جو انتظامی ہے آپ بھی نوٹ بک چیک کریں ہمارے ہاتھ تین تین پینسل یوز ہوتی ہیں پیپر چیک کرنے کے لئے کیوں جی پہلی ہے ریڈ دوسری گرین دوسری بلو تو تین جگہ پہ پیپر چیک ہوتے ہیں نوٹ بک بھی ایسے ہوتی لازمی آفیس میں آ رہی ہوتی ہے نوٹ بک تو یہ تب ہوگا جب آپ شروع میں محنت کریں گے پہلے دوسر میں آپ محنت کریں پھر یہ کریں جاں کے ٹھیک ہے جی کوئی اور اردو کا ہوگا ریزلٹ آئے گا آپ آپ نے خود حران ہونا کہ اردو بن گیا کہ اردو ہو گیا گیا کب دوسری چیز آپ آپ آجتے ہیں جو ہاشیہ مارجن لائن ہے یہ بچوں کو آدھا یہ اس کا پیج ہے یہ منا یہ لگا تھا ریڈ کلر کہا نا دوسری پر آپ ان کو مارجن لائن یہ ہاشیہ لگا کے کام کرو ہیں بچے کو سکیل یوز کنا کلین ڈیٹ ڈیٹ ڈیوڈ ڈیوڈ جو نوٹ بک چیک یہ ہوتا تھا ہاں اردو کی ڈیڑھ یہاں اردو میں لگ نہیں ہے مثلاً آج کیا ہے آج دو دسمبر نہیں تین ہے دو دسمبر دو دسمبر دو دسمبر نہیں نہیں وہ اچھا دسمبر دو دسمبر دو ہزار یہ آپ اردو میں لکھنا سکھا اردو اردو میں ہو یہاں انگلیش نہ ہو زیادہ زیادہ اچھا یہ نا جب آپ ٹھیک کروا لیں گے نا دو حرفی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا جماعت جب اس کو اچھا اس کو اس کو نہیں ٹھیک میرے نیم اور امال اتنے جین ایسے کھا لے ہیں جین ایسے کھا لے آئین اس کو صرف آئین ایک پھر تو ٹھیک ہو جائے گا یا طریقہ رائٹنگ ٹھیک کروانے کا ہمارے سال اردو کی ٹیچر نے پرائز لیا ہے اچھا ڈالٹ دینے پر کچھلا ڈالٹ اچھا نہیں ایک تو آپ کے لئے کچھے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے موسیقی